اسلام علیکم فرنس کیا آپ لوگوں کے موبائل فون کی گیلری سے اگر کوئی بھی پکچر ڈلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں بہت ہی آسان میتھر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو موبائل فون ہے اس کی گیلری میں سے اگر کوئی بھی ڈیٹا ہم سے ڈلیٹ ہو جاتا ہے غلطی سے ہو جاتا ہے یا ویسے کوئی بھی ڈیٹا اگر ہم سے ڈلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر ہم خود کر دیتے ہیں یا بچے اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح ریکور کر سکیں گے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ہم کسی بھی ڈلیٹی ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں اس کے اندر ایمیجز ہو ویڈیو ہو آڈیو ہو یا ہمارے کونٹیکٹ ہو سب کو ہم ریکور کر سکتے ہیں کیسے ریکور کرنا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک ایپ انسٹال کرنی ہوگی ایپ کہاں سے ملے گی وہ آپ سب سے پہلے دیکھ لیجئے آپ جو ہیں وہ میری یوٹیو پہ جو سب سے پہلے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آپ نے سب سے پہلے تو لائک کر دینا ہے چینل پہ نہیں ہو تو آپ نے سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹفکیشن بیل پہ کلک کر کے آپ نے اللہ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک سبسکرائب اس کے بعد یہاں پہ کومنٹ کا اپشن ہے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ کومنٹ کر دینا ہے نائس ٹرک کا کومنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپر سے یہاں سے کینسل کرنا ہے اور اوپر آپ کے پاس یہ ٹائٹل ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئی یہ آئیکن یا پھر یہ ٹائٹل اس ٹائٹل پہ آپ جیسی کلک کریں گے جیسے اس پر کلک کریں گے نیچے آپ کے پاس دکپئر آبن ہوگی اور جیسی آپ کے پاس دکپئر آبن ہوگی تو یہاں پہ فرس نمبر پہ آپ کو ملے گا ہے ایپ پنگ یہاں پہ کلک کر آپ نے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کسی بھی ایپ کو اپنے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا اس کی علاوہ اگر کوئی بھی اپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو ڈاؤنلوڈ کرنا بہت سیمپل ہے اپنے گوگل کروم کو کرنا ہے اپنے موبائل فون کے دل جو گل کروم ہوتا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ جا کے اپنے سرس میں جا کے آپ نے سرس کر لینا ہے ایپ سیشن جیسے ہم سرس کریں گے ایپ سیشن یہاں پہ دیکھئے فرست نمبر پہ کی ویب سائٹ آ رہی گی ایپ سیشن ڈاٹ کم اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے کلک کر کے آپ نے اس ویب سائٹ سے جا کے اس ایپ کو انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کا next process کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس app کو کر لینا ہے اپنے mobile phone کے اندر open جیسے آپ app کو open کریں گے یہاں پہ کچھ اس طرح کا اس کا interface ہوگا آپ نے یہاں پہ start پہ click کر دینا ہے اس میں add show ہوں گے add کی اپنی tension نہیں لینی میں اس کو close کر دیتا ہوں اب دیکھئے یہاں پہ آپ کو option ملتے ہیں بہت سارے مطلب آپ recover کر سکتے ہیں اپنی image کو recover کر سکتے ہیں ویڈیو کو آڈیو کو اپلیکیشنز کو end contacts کو تو بہت ہی آسان method ہے اس ویڈیو کے اندر جو آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے اس app کو download کرنا ہے اور کسی بھی app کو download نہیں کرنا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں recover images پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں recover images پہ click کروں گا یہاں پہ دیکھیں یہ scan کر رہا ہے ابھی جیسے اس کی scanning complete ہوگی اس کے بعد next process میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ scan کر رہا ہے کچھ time لے گا کیونکہ یہ پورے mobile phone کو scan کرے گا scan کرنے کے بعد اب دیکھیں اس نے data جو ہے نا وہ یہاں پہ show کروا دیا یہاں پہ دیکھیں folders آ چکا ہے اس کے اندر کوئی folder نہیں ہے ایک image ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں نیچے آپ جائیں گے تو نیچے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملتی رہیں گی ٹھیک ہے تو یہاں سے جا کے آپ نے کر لی رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کوئی بھی آپ نے recover کرنی ہو تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ add show ہوگا آپ نے check click کر دینا اور یہ آپ کے پاس restore ہو کہ آپ کے mobile phone کی data کے اندر آ جائے گی اس طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ اس app کے اندر مزید جو بھی آپ کی بس جو بھی چیز ہے اس کو بھی recover کر سکتے ہیں آپ کے پاس images ہو کچھ بھی ہوتا آپ اس کو recover کر سکتے ہیں اس طرح میں نے آپ کو photo scan کر کے بتایا اسی طرح آپ نے images وغیرہ ساری چیزیں scan کرنی ہے اور اس کے بعد automatically آپ اس کو recover کر سکتے ہیں یہ hope کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thanks for watching